آپ کے علم ہے کہ ہم ایک بہت ہی اہم ترین مسئلے پر بات کرنے کے لیے یہاں اکھٹے ہوئے ہیں بجلی کا مسئلہ اس وقت ملک میں بہت اہم ترین ہے باوجود اس کے کہ دنیا بھر میں فیول پرائس اگر آپ دیکھیں گے تو باقاعدہ مسلسل ڈیکریز ہو رہی ہے لیکن اگر ہمارے پاس دیکھیں گے تو صورتحال یہ ہے کہ فیول پٹرول ڈیزل اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ اس کی قیمتیں عالمی منڈی میں اس وقت جو فیول پرائس ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور بلکل اسی طرح سے بجلی کا بل جس پر اس فیول پرائس کا بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اس کی اگر آپ صورتحال دیکھیں گے تو وہاں تو ایسے لگتا ہے کہ زیادتی کا ایک بڑا زبردست قسم کا تومار باندھا گیا یعنی ہماری حکومتوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں کس طرح سے کوئی چیز مل رہی ہے لگتا اس طرح سے ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے عوام کو اس ملک کی سرزمین پر جینے نہیں دینا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام و خواس یعنی صرف میں کہتا ہوں کہ ایلیٹ کلاس کی اگر آپ بات کریں یا یا جو ہمارے حکمران ہیں ان کی بات کریں تو ان سے ہٹ کر کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بجلی کا جو مسئلہ ہے اس سے متاثر نہیں ہے ہر گھر کا آج یہ بڑا زبردست قسم کا مسئلہ ہے گرمی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شدت کی ہے ہیٹ ویب کی خبریں آپ نے خود دیں اور اس ہیٹ ویب میں پنکھے جو ہے وہ چلانا وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ مشکل ہوا ہے ایسی یہ تو خیرہ یاشی ہے بہت بڑی کہ ایسی چلائے جائیں اور ان کے ذریعے سے سکون کے چند لمحات حاصل کر لیے جائیں یہ تو ایاشی اور اس کو فوڈ کرنا آج میں یہ کہتا ہوں کہ غریب نہیں متوسط جو آپ کا کپکہ ہے اس کے بھی بس کی بات نہیں ہے تو اس کیفیت میں مسلسل بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا آئے روز اس حوالے سے اعلانات کرنا اور اعلانات کے ذریعے اپنے عوام پر ایک ظلم کی صورت مسلسل کرنا ہم اس کو کسی طور بھی جائد نہیں سمجھتے دو صورتیں ہیں ایک طرف آپ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں جالی بیانات دے رہے ہوتے ہیں اور میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو اس سے میرا مقصود میرا مطلوب وہ تمام جماعتیں ہیں کہ جو کسی بھی حیثیت میں ہیں وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں شامل ہیں وہ جب بھی آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میڈیا پر آتے ہیں تو میڈیا پر آ کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے صاحب ہیں انہوں نے بجلی کا بل دیکھا غریب کا اور غریب کا بل دیکھنے کے بعد ان کو رات کو نیند نہیں آئی رات کو ان کو نیند نہیں آئی وہ غمددہ ہو گئے ہیں لیکن اس غم کا قوم کو یہ فائدہ ہوا کہ اگلے دن بجلی کی قیمت میں پھر اضافہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم کہ ان کے نیند باقی رہی یا اڑ گئی یہ نہیں پتا لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عوام کے ساتھ اس میں یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں لمبی لمبی پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں بڑے بڑے بیانات دیے جاتے ہیں لیکن حل نہیں ہے اگر یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہوں گا ایک اور مسئلے پر بھی ہم اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کی آبادی دھائی کروڑ سے زیادہ ہے ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں کہ جو اس ملک کا معاشی حب ہے ہم اس شہر میں بیٹھے ہیں کہ جو اس ملک کی معاشی شہرہ گیا اور معاشی شہرہ گونے کی حیثیت میں یہ ملک جو ہے وہ یہ شہر جو ہے اس ملک کو آپ جانتے ہیں کہ سارج فیصد سے زیادہ ریوینیو دیتا ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ہونے والے سلوک کو آپ دیکھیں گے اس کی سڑکیں دیکھیں گے اس کا سیوریج دیکھیں گے امنومان کی صورتحال دیکھیں گے اور مختلف معاملات میں امتیازی سلوک دیکھیں گے تو بڑی حیرت ہوتی ہے ویسے ملک بھر میں عوام پر زیادتی مسلط کی گئی ہے بجلی کے بلوں کی صورت میں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ جو شہر کراچی ہے اس میں اس ظلف میں مزید یعنی اضافہ کیا گیا اور وہ اضافہ کس طرح سے کہ آپ ملک کے دیگر حصوں کا بجلی کا بل دیکھ لیجئے اور اس شہر کا بل دیکھ لیجئے تو آپ کو فرق واضح دکھائی دے گا کہ یہاں پر بل کی جو ہے وہ بجلی کی قیمت مزید زیادہ ہوگی اس کا سبب کیا ہے یہ نہیں بتایا جاتا کہ کیوں یہ سلوک اس شہر کے ساتھ مستقل ہاں جی یہ اس شہر کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو میں اس پر احتجاج کرتا ہوں ہم اپنی جماعت کی طرف سے اس پر احتجاج کرتے ہیں اور ایک اور کام آپ نے دیکھا کہ آئے دن نئے سے نئے احکامات آرہ ہوتے ہیں نیپرا ایک ادارہ بنایا گیا ہے نیپرا کا کام جو ہے وہ ریگولیٹ کرنا ہے ساری چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے عوامی حقوق جو ہیں ان کا باقاعدہ طور پر تحفظ کرنا ہے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو نیپرا بھی ایسے اقدامات کرتا ہے جو عوام دشمن ہوتے ہیں مثال کے طور پر اب یہ حال یہ ہے ایک حکم نامہ جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ جن کے بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں بجلی کے بل زیادہ آتے ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ سو یونٹ پر بجلی کا بل کیا آ رہا ہے دو سو یونٹ پر بجلی کا بل کیا آ رہا ہے اور اگر اتفاق سے کوئی تین سو یونٹ جلا لے اور تین سو یونٹ جلانے کے لیے آج آپ کو کسی فیکٹری کی ضرورت نہیں ہے کسی بہت بڑے سنتی یونٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر کی جو ضروریات ہیں وہ اگر استعمال ہوتی ہیں تو ان سے تین سو یونٹ ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں اور اس میں بائیس پچیس ہزار روپے بل آ جاتا ہے اور ایک غریب آدمی مزدور آدمی ڈیلی ویڈیس پر کام کرنے والا شخص وہ کس طرح سے یہ بل ادا کرے گا تو جب بل کا بوجھ بڑھتا ہے تو ایک سہولت کہ انسٹالمنٹ ہو جاتی ہے ایک ساتھ کر دی جاتی ہے تو اس میں کسی نہ کسی طرح سے کسی سے مانگ تانک کے اپنی کوئی چیز بیچ کر یا پھر جو ہے اپنے اوپر بوجھ لے کر بجلی کے بل ایک ساتھ میں ادا کر دیے جاتے ہیں لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ یہ بجلی کے بل کی ایک ساتھ اس سے پہلے اس سال میں دو مرتبہ کی جاتی تھی اب یہ کس ایک مرتبہ کی جائے گی کیا وجہ اس کی اس حکم نامے کو جاری کرنے کی یہ نہیں بتائی گئے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ اس حکم نامے سے حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں یقینی تو ہر پر آپ بیٹھے ہوں گے آپ نے پلاننگ کی ہوگی تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ اس ملک اور اس ملک کے عوام کو اس حکم نامے سے کیا فائدہ ہوگا اور پھر آپ جو ہے اگلی چیزیں دیکھ لیجئے کہ پہلے سرکاری جو آپ کے آفیسز ہیں دفاتر ہیں یہ بجلی کے ادارے ان کے آفیسز دفاتر ان میں جانا دھکے کھانا اور دھکے کھا کر اپنے کام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کروانا یہ کتنا مشکل کام ہے لیکن چلے ایک سلسلہ تھا کہ بندہ جاتا ہے اور وہاں موجود عملے سے مل کر مینوالی یعنی ہاتھ سے بجلی کے بل جو ہیں ان کی ایک ساتھ بنوا لیتا تھا اب یہ سلسلہ بند کر دیا گیا اور یہ سلسلہ بند کرنے کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ بجلی کا جو ہے وہ کمپیوٹرائز بل بنے گا اس کے علاوہ نہیں یعنی وہ جو آفسر کوئی بیٹھ کر اپنے سائن کے ساتھ اپنی اسٹرم کے ساتھ اپنی اسٹرم کے ساتھ اجازت دیتا تھا کہ آپ تین ایک ساتھ میں دو ایک ساتھ میں یہ بجلی کا بل ادا کریں اب یہ نہیں ہو سکے گا یعنی کیا کیا جا رہا ہے مشکل بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ بجلی کا بل ادا نہ کر سکے اور جب وہ ادا نہیں کر پائیں گے تو لیٹ پیمنٹ سرچارج لیٹ پیمنٹ سرچارج یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے غریب عوام پر مشلط کی گئی ہے اور مارکب آپ دیکھیں گے چودہ فیصد مارکب اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ پھر ان لوگوں کو ادا کرنا پڑے گا جو پہلے بھی بل ادا نہیں کر پا رہے جن کے بعد پہلے بھی استطاعت موجود نہیں ہے کہ وہ بل ادا کریں تو ان کے اوپر یہ سب اس لیے مشلط کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ڈیٹ ان کی بنتی ہے اس میں ڈیو ڈیٹ اس میں ادایگی نہ کر سکے اور اس کے بعد پھر دیکھیں آپ نے آخری جو آخری جو ہوتی ہے ڈیو ڈیٹ وہ آپ نے لکھی ہوتی ہے بل پر یہ جو آپ کا سارف ہے اس نے نہیں لکھی ہوتی ہے اپنی مرضی سے اب اگر اس میں کوئی چھٹی کا دن ہے کوئی اتوار کا دن ہے یا سرکار نے اعلان کیا ہے کہ اُڈ دن چھٹی ہے تو لا محالہ یہ بات تو مانی جائے گی کہ اس میں اس کا کسور نہیں ہے سارف کا تو پہلے ہی ہوتا رہا تھا کہ اگلا دن جو ہے استعمال کیا جا سکتا تھا اور اگلے دن یہ کہتے ہیں کہ آخری جو ڈیٹ ہے آخری تاریخ اس کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے یہ تو جو بل ادا کرنے والے ان سے پوچھا جائے کہ وہ بل کس طرح سے ادا کرتے ہیں مانگ تانکے اپنی ضروریات میں سے بہت ہاتھ کھینچ کے اور کس طرح سے مشکت کے ساتھ بل ادا کرتے ہیں تو جمع کرتے کرتے بل کی مطلوبہ رقم وقت لگتا ہے عام آدمی کو غریب آدمی کو اور آخری تاریخ تک بھی یہ کام بڑی مشکل سے ہو پاتا ہے تو آپ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ آخری تاریخ تک جا کیوں رہے ہیں ارے بھئی آپ نے آخری تاریخ رکھی کیوں ہیں آپ نے رکھی ہے نا کہ یہ تاریخ آخری ہے اس تک آپ دے سکتے ہیں اس کا مقصد ہے کہ یہ قانونی ہے جب یہ قانونی ہے تو اس قانون کو توڑنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عرصہ حیات عوام کا بقاعدہ طور پر جو ہے نا وہ تنگ کیا جا رہا ہے تنگ کیا جا رہا ہے ان کے لیے مسائل میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی دوسری وجہ نہیں ہے یہ بابو لوگ ہیں کہ جو ائر کنڈیشنڈ آفیسز میں بیٹھ کر اس طرح کے نوٹیفیکیشنز جاری کرتے ہیں احکامات جاری کرتے ہیں ان کو ادراک نہیں ہوتا کہ ان کے عوام الناس پر اثرات کیا مرتب ہوں گے تو ہم ان تمام تر اقدامات کو رد کرتے ہیں اور رد کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ دید ان تمام تر اقدامات کے خلاف بجلی کے بھاری برکم جو بل ہیں ان کے خلاف اسی طریقے سے یہ جو ظلموں سے تمکہ سلطلہ آپ لوڈ شیڈنگ دیکھیں اتنی شدید گرمی میں ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ان کے پاس بجلی سرپلس ہے عوام الناس نے سولر سسٹم اسٹال کیے سولر آزیشن ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ان کے پاس بجلی سرپلس ہے جب بجلی سرپلس ہے تو آپ لوڈ شیڈنگ کس لیے کرتے ہیں آپ کہتے ہیں بجلی کی چوری ہوتی ہے ہم آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کی شمولیت کے بغیر بجلی کی چوری کیسے ہو جاتی ہے یا تو آپ کے ادارے کا کوئی بندہ شامل ہے یا وہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی الکار وہ آپ دیکھیں وہ جماعتیں کہ جو پہلے حکومتوں میں شامل ہیں وہ یہ کام جو ہے علاقوں میں انہوں نے جاری کروائے ہوتے ہیں تو بکرے کے بجائے بکرے کی ماں پر ہاتھ ڈالنے والا کام جو ہے وہ کس وقت کیا جائے گا یہ سوال ہے سوال ہے ہم امائد کریں گے کہ آپ بالکل ایک آپریشن لانچ کریں اور آپریشن وہ ہو کہ جس میں بلا تقسیص صرف ایسا نہ ہو کہ ارنگی ٹاؤن میں یہ آپریشن ہونا چاہیے صرف یہ نہ ہو کہ بلدیہ ٹاؤن میں یہ آپریشن ہونا چاہیے صرف ایسا نہیں کہ سوال جانی ٹاؤن کے دور دراد علاقوں میں یا کیمالی کے کسی دے ہی علاقے میں یہ آپریشن لانچ ہونا چاہیے پوش آبادیوں میں جائیں بڑے صاحبان ان کی بنگلوں کی طرف جائیں اسی طرح سے یہ جو بڑے بڑے سنتکار ہیں کہ جنہوں نے سیاسی لبادے ہوڑے ہوئے ان کی فیکٹریوں کی طرف جائیں اور وہاں جو بجنیوں کی چوریاں ہو رہی ہیں ان کو بے نکاب کریں اور بے نکاب کرنے کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ اقدام کیا جائے اور وہ اقدام کے جو عوام الناس کو دکھائی دیتا ہو عوام الناس کو دکھائی دیتا ہو کہ یہ کام کیا جا رہا ہے تو یہ کام نہیں کیا جاتے جالی مسنوع اقدامات کیا جاتے ہیں اور ان میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اف آئی آل کٹ رہی ہے پولیس کے چھاپے پڑ رہے ہیں گرفتار ہو رہے لوگ جیل جا رہے ہیں تو یہ سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا غریب غرابہ مساکین ہوتے ہیں ہم بجلی کی چوری کی حمایت نہیں کرتے ہم کہتے کہ بجلی کی چوری روکنی چاہیے لیکن بلا تخصیص روکنی چاہیے اور اس بجلی کی چوری میں جو جو لوگ ملوث ہیں کے ای کے لوگ وابدہ کے لوگ ہیسکو کے لوگ یا جتنی بھی ان کی دیگر جو ہے بجلی کی تقسیم کمپنیاں ان کے لوگ اگر ان میں کوئی ملوث ہیں تو ان کو سب سے پہلے سخترین سزا دینی چاہیے اور پھر اگر کوئی باعثر اور بارسوخ شخص اس میں ملوث ہے تو اس کو بھی سخترین سزا دینی چاہیے تاکہ معاشرے میں بلا تخصیص انصاف سب کو محصر آئے تو ہم انشاءاللہ اعلان کر رہے ہیں اس بات کا کہ ہم اپنی ایک احتجاجی جو مومنٹ ہوتی ہے احتجاجی اپنی بقاعدہ تحریک وہ شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ابتدا میں آپ کے شہر میں بھی اور انشاءاللہ اندرونے سندھ میں بھی یعنی کراچی شہر میں کئی کے جتنے دفاتر ہیں سب کے سامنے احتجاجی انشاءاللہ مدائرے کیے جائیں گے اندرونے سندھ اندرونے سندھ ہاں جی ہیدراباد الیکٹک سپلائی کمپنیوں یا سکھر والیوں ان کے دفاتر ان کے سامنے بھی انشاءاللہ احتجاجی مدائرے کیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہتا تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک بڑا احتجاجی مدائرہ جو ہے اس کو منظم کریں گے اگر انہوں نے ہماری بات پر یعنی یہ سمجھ لے کہ کان نہ دھرا ہمارے احتجاج پر انہوں نے جو ہے وہ کان نہ دھرا اور عوام کے حقوق جو ہیں ان پر ڈاکہ ڈلنے کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہا تو پھر اس احتجاج کو بڑھائے جائے گا اور ایک بہت بڑے احتجاجی مدائرے کی صورت میں اگلا جو فیض ہے ہمارے اس احتجاج کا وہ انشاءاللہ ہوگا اور اس کے بعد بھی اگر انہوں نے اپنے معاملات کو سیدھا نہ کیا تو انشاءاللہ اللہ عزیز آپ دیکھیں گے کہ کئی کا جو ہیڈ آفیس ہے انشاءاللہ وہاں پر دھرنا دیں گے اور وہ دھرنا انشاءاللہ مستقل جاری و ساری رہے گا اس وقت تک کہ جب تک یہ مسائل یہ حل نہیں کرتے تو ہم یہ سمجھتے ایک بات آخر میں میں آپ کو اور عیس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ آئے روز ٹی وی چینلنس پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں اچھا آپ اقتدار میں ہیں بھائی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ اقتدار میں آپ کے حد میں اختیار ہے اقتدار اور اختیار میں ہوتے ہوئے آپ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں کیا مطلب ہے احتجاج آپ اقدام کریں آپ اقدامات کریں جن اقدامات کے ذریعے سے ان مسائل کا حل نکلے گا اگر آپ اس پاکستان میں اقدامات نہیں کریں گے تو ہم ہندوستان کی حکومت کو کہیں گے کہ وہ یہاں پر آ کر اقدامات کریں یا اخوانستان کو کہیں گے کہ وہ آ کر اقدامات کریں یا ماہی باپ امریکہ کو کہیں گے کہ آپ آ کر ہمارے پاس اقدامات کریں اقدامات آپ کی ذمہ داری ہے آپ احتجاج نہ کریں آپ خالی بیان جاری نہ کریں اور ہمیں نہ سنائیں کہ آپ کو ہمارے بجلی کا بل دیکھ کر جو ہے وہ نیند نہیں آتی اگر آپ کی نیند اڑی ہوتی تو آج عوام کے یہ حالات نہ ہوتے تو انشاءاللہ یہ ایک احتجاجی ہماری جو ہے وہ تحریک ہے جس کو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس حوالے سے عدالتی دروازہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کھٹ کھٹائیں گے اور باقاعدہ اپنی جو اس حوالے سے جو ہے پٹیشن لے کر یہ جو مقصد حکومنا جو آیا ہے ابھی حکومنامہ اس کے خلاف اور دیگر اس طرح کے ظالمانہ اقدامات جتنے بھی ہیں ان کے خلاف انشاءاللہ عدالتوں میں بھی جائیں گے اور عوامی حقوق کا بھرپور طور پر اللہ نے چاہا تو جو ہے وہ تحفظ کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سیاسی پوائنٹ کو سبکلیب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے